بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی میں جذبا جنو تو ہمت نہاں میں جذبا جنو تو ہمت نہاں جس جو جو کرے وہ چوئے آسماں محنت اپنی ہوگی پہچا کبھی نہ بھولو سب کی نظروں میں پاکستان کبھی نہ بھولو پاکستان ہے تمہارا پاکستان ہے ہمارا موسیقی پڑنا ہے آگے ہر قدم موسیقی میں جذبا جنو تو ہمت نہاں جس جو جو کرے وہ چوئے آسماں محنت اپنی ہوگی پہچا موسیقی 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 منفی جذبے انسانیت کا زوال اس پر جذبے محبتوں کا کمال غم نہ کرو پڑی ضرورت تو ہم دیں گے غم نہ کرو پڑی ضرورت تو ہم دیں گے لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے اب آپ کے سامنے جو بکرر آئیں گے ان کا تعلق میزبان سکول گورنمنٹ ہائی سکول گوٹریالہ سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے موضوع ایک ہی ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے عثمان علی عثمان علی گورنمنٹ ہائی سکول گوٹریالہ الحمدللہ الحمدللہ وقفا والسلام علی رسول اللہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب صدر موضوع اصحاد ذائق رام مفل ممان آنے گرامی اور میرے حمد تک دوستو اسلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر اب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے فلا تحسبنن الذین قتلو فی سبیل اللہ یمواتا فل احیاؤ اند ربہم نورتا کون شہید کی جمعوت ہے وہ قوم کی حیات ہے جناب صدر تاریخ اسلام پر نگر ڈالی جائے جو ملوم ہوتا ہے کہ شہداد کے اہون نے ہمیشہ انقلاب برپا کیا ہے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اسلام کے سب سے پہلے شہید حارس بن اپی حالہ کا اہون ہوا تو مسلمانوں کی اندر ایک چوشہ بلولہ جلم لیتا ہے شہدائے بھدر کے سترہ شہدائے کا اہون ہوتا ہے کفر کی کمہ توٹی ہے اور دلیت اسلامیہ میں ایک دیاجت بے بہتا ہوتا ہے شہدائے اہد میں امیل سول سید شہدہ اسد اللہ و اسد رسول سید حمزہ کا اہون ہو یا ناظر نحمہ پلے شہزادے مبلغ اسلام جناب مؤسس بن عمیر انہو کا اہون ہویا فکر شہدہ کا مقدس لہو اس سے حمد جلد کے نیچار کرتا ہے جناب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم کے جان سار صحابہ اکرام نظمان لگے جس ہاتھیں پیش کی جو آج اسلام حد پر پہنچا جس کی روشلی میں ملنے تے اسلام یا پریسا پر جاری لگ جاوے ہیں موضی سامائین آئے ہمارے پاس قرآن امجید جس مجودہ صورت میں ہے یہ بھی شہدہ کی قربانوں کے سرے میں ہے جنگ ایمامہ میں جب بہت سا فادہ قرآن شہید ہوئے ہیں تو قرآن امجید کو ایک مصام میں جمع کرنے کا حیات حضرت امہ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں آیا تو انہوں نے جناب صدیق کی اکبر جلدگلہار کیا تو جناب ابو وقت صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ ذمہ داری حضرت زیاد بن صحابر کو سوب دی جناب والا قرآن اولاد کے مسلمان انہوں نے جس ہاتھیں پیش کی کس کس کا دکھر کیا جائے کارس یا کامیدار ہو یا جنگ ایموک دارت بزیاد کا لچکر ہو یا موسیٰ بن نصیر کا سلاح ادین ایوبی کی سلیبیو کلاب مارکہ ہو یا محمد بن کاس ان کی سن میں آمد کیا سلو کسنا کی حکومتوں کو سن نگو کرنا ہو یا چین کے اندر اسلام کے جنڈے گانا ہو تو مسلمان شہدہ کے جذبو سے سرشاہ نظر آتے ہیں دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ ہو دریاں دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ ہو دریاں سمٹ گرد مہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بھگانا دل کو عجب چیز ہے لستی عشنائی شہادت ہے مطلوب مقصود مومن شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مالے گنیمن نہ کشور کچھائی جنابی علی شہادت ہے کرو نے اولا کی ہو یا کرو نے بستا کی یا پھر مجھودہ دھور کی شہدہ کا رنگ لاتا ہے سیدنا اسے رضواننا والا اپنے ساتھ کیونکہ شہادت نے مسلمان قوم کو وہ عبدی ویدائی پیغام دیا ہے جو رہتی دنیا تک ایک مثال اور مشعل بارک رحمائی کرے گا چنابی صدر کیا میں پاکستان کے لیے بہنے والے شہدہ کا ہون آئے ہماری پاکستانی قوم کے ماترے کا جو مہجومر ہے انیس سو پہنڈ کی جنگ میں ہماری بے امسال فوج کے جنردہ سبوتوں نے تشبر کے ٹیکو کنیچن لیٹ کر اپنی چھلو کا نزلانہ پیش کر کے پوری قوم کو بچائیا بلکہ اس کا سر اقوام عالم میں فرس سے بلانے بھی کیا موزی سامائین راشد منات نے بھی جال کے سربانی دیکھا اپنا نام شہیدوں کی فلسٹ میں لکھوایا جبکہ اس کے افتاد کا نام بداروں کی فلسٹ میں لکھا جاتا ہے موزی سامائین چھ سیزاک مرہ بان میل پر پھیلے ہوئے سوویت یونین جو کہ ایک سوپر پاور تھا اگر اس کے ٹکرے ہوئے تو جہاد افغانستان میں چہدہ کے خور سے ہوئے روس ٹوٹا روس ٹوٹا تو دیوار پھلن بھی ٹوٹی اگرچہ مسلم مالک میں کچھ گیر مسلم کبھدین مسلمانوں کا ظلمت شدر کا نشانہ منا رہی ہے تو امت مسلمہ کا چہدہ ان سب کوتو کے نفاق رادو کو حق میں منا رہی ہے موزی سامائین موزی سامائین شہید کو در دنیا تک جانے کے بعد بھی اپنی قوم کی فطر آ دیا مسانس نے جا سین میں تو آج میری قوم یہ جا جاتی کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا چھلو کیا مجھے جنت میں داہل کر دیا شہیدوں کے لہو سے جا زمین سراب ہوتی ہے شہیدوں کے لہو سے جا زمین سراب ہوتی ہے بڑی ذرہیز ہوتی ہے بڑی شاداب ہوتی ہے جنابی علی موٹہ کارگل ہو ذرب اعظم ہو سودائے پشاور کا لہو رنگ ضرور لائے گا وہ مردان ہے ہور جو اپنی چالوں کا نظرانہ پیش کر کے عمر ہو جاتے ہیں آگر لہے کی پارچ میں تاپو کی کارگل میں تیاروں کی کارکتیاں بہت کے نیچے دھرتے ہوئے مسائلوں کے نیچے مدانے پکتل سجا کر نالائے تک بھی بلان کرتے ہوئے تشور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈھار کر اپنا گرم گرم جوان اپنے اللہ کا حضور پیش کرتے ہوئے گربان ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بھی ان کے لہو کی ناج رکھتا ہے وہ جی ایسی قوم میں جدی ندن جوان کرتا ہوتے ہیں جو زمین سے سونہ گانے والے وہ قوم کو نمیتے مصادہ سنانے والے وہ سکار پر کمانڈ ڈالے والے ہوتے ہیں اور جب مسلمان کو ان کا لہو کی ضرور پڑتی ہے تو یہ نوجوان اپنے لہو کا آخری قطرہ بھی بہا رہتے ہیں موزی سامائید یہ ہون کا چشمے چودہ کی قربان کی برکار سے بہتے ہیں شہید کا جلہ ہو ہے و قوم کی زکاعت ہے شہید کی جموت ہے و قوم کی عیات ہے واہی دعوانا بالحمدل اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم